ویلکم بیک ابھی ایچوالی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے صبح کے پانچ بجرے ابھی ایچوالی پچھے والا بلوگ میں دیکھے ہوگے اب ایچوالی رکھے سونے والے تھے ہم لوگ بٹ سونے کا یہاں پہ کچھ سین نہیں ہے کیونکہ کوئی ہوتل نہیں ہے دھابا وہاں پہ جو دھابا کے پاس ہم لوگ رکھے تھے وہاں پہ کوئی سین مطلب ایک پوار ناب لینے والا بھی سین کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ اس لئے ہم لوگ سونچے ابھی تھوڑا سا ایک دو چائی پی لیے چائی پی کے ایک آدھا گھنٹہ چالیس منٹ ابھی ہاں پہ ریش کریں ریش کرنے کے بعد ہم لوگ یہ سونچے چلو چلتے آگے تک ابھی بلکل ہم لوگ نیئر بھائی ہے چندگڑ کے ابھی تھوڑی سی چندگڑ کے نہیں ابھی تھوڑی سی دور میں ہم لوگ ہمچل چھوڑ دینے والے ہمچل چھوڑ کے پنجاب میں انٹری کرنے والے ابھی ٹائم دیکھے تو ماننگ فائی فیفٹین تھوڑی سی دور میں پنجاب کا بارڈر جو ہے نا پنجاب ہمچل بارڈر نیئر بھائی ہے ابھی وہاں سے پوری پوری ہائیوے ہے ابھی یہ روٹ میں تو کیونکہ ہمارے ساتھ میں جو پیلینس ہے وہ لوگ اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں اس لئے تو ہم لوگ یہ سونچے تھے جیسا یہ روٹ میں ان لوگ کو گاڑی چلانا ان لوگ کے لئے صحیح نہیں ہے اس لئے تو ہم لوگ سونچے تھے میں ناشنال ہائیوے جو چڑھنے کے بعد یہ لوگ چلا لیں گے ہم تھوڑا پیچھے بیٹھ گے تھوڑا سا ریس کریں گے مطلب سویں گے نہیں ریس کریں گے ابھی وہی سونچے چلو تھوڑی سی دور میں ہیما چل پنجاب کا بارڈر کراس کر کے ہم لوگ پنجاب میں انٹری کریں گے پنجاب میں انٹری کرنے کے بعد دیکھتے کیا سین ہے چلو ناو لیٹس گو 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 بات میں ابھی میرے گوپرو میں چارج بھی ختم ہے کیونکہ چندگڑ والا میں جو کلپنگ ہے وہ میں شوٹ نہیں کر سکتا سوری یہ ہے ہمچال اور پنجاب کا بورٹر یہی ہے ختم بائی بائی ہمچال پردیش شن منالی بہت اچھا لگا یہاں پہ گھوم کے چلو ابھی پنجاب میں ہیں ہم لوگ میرے گوپرو میں بلکل چارج بھی نہیں ہے چارج ختم ہو گیا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کیونکہ چارج کرنے کے لیے ابھی آگے کیا سین ہے پتہ نہیں دیکھتے نین تو بہت دبا کے آ رہی ہے جیسا ہائیوے چڑھیں گے ہائیوے چڑھے سے ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ میں جو بندے ان دونوں کو میں اور آکاش دونوں اس کی گاڑی وہ بندے کو دے دے گا میری گاڑی میرے ساتھ میں جو بندہ ہے اس کو دے دیں گے ہم کیونکہ بہت نینداری بھائی بہت حد سے زیادہ نینداری پوچھو مت کتنی نینداری سامنے کا کیا سین ہے کیونکہ آج کسی حال میں آفٹرنون یا تری تاٹی تک دلی پہنچنا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ رات میں ہم لوگ نکلے تھے شام رات میں ساتھ سے آڑ بجے منالی سے مطلب نکلے تھے بٹ کافی دیری ہو گئی کیونکہ ماؤنٹین روڈ ہے ماؤنٹینز ماؤنٹینز اور زگزاک اور روڈ کا کام جو چل رہا ہے بیچ بیچ میں روڈ بھی تو خراب ہے اس کے وجہ سے بہت دیری ہے گئے ہم لوگ کو پوچھو مت کتنی دیری ہو گئی ابھی کسی بھی حال میں آج شام تک دلی پہنچنا ہے شام میں بھی نہیں دو سے تین بہت تک دلی پہنچنا ہے کیا سین ہوگا پتہ نہیں ابھی دیکھتے کیا سین رہے گا ابھی بلکل ہم لوگ تھوڑی سی دور میں ہائیوے چڑھیں گے نیشنل ہائیوے جو ڈیلی امریچ سر ڈیلی پنجاب لدیانہ والی جو ہائیوے ہیں وہ ہائیوے چڑھیں گے اس کے بعد میں تھوڑا سا گاری کو سپیڈ بھی چلا سکتے وہ ہائیوے میں اور مطلب ہم میرے ہمارے ساتھ میں جو بندے وہ لوگ دو گھنٹے سمال لیے تو ہم لوگ دو گھنٹے کا ہم لوگ کو ریسٹ مل گیا مطلب بینہ نیند کے ریسٹ بھی مل گیا تو تھوڑا سا بوڈی کنٹرول میں آ جاتی تب ہم لوگ نان شٹا بائک ڈرائیو کر سکتے اس کی کوئی بات نہیں ہے چلو بہت اچھا لگا منالی میں ہمارچل پردیش میں کچھ بھی پرابلم نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہوا بہت بہت بڑیہ انجوائی کیے ہیں یہاں پہ بہت مزایا بہت کبھی آپ لوگ بھی میں یہ روٹ کا مطلب میرا ویڈیو میں ہر چیز کی نا کلیر کلیر دکھا دیتا ہوں میں کیونکہ جو تھوڑے چھوڑے کلیپ بنا سے کوئی بنا بتانے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لئے جو بھی بندہ دیکھے گا تو اس کو بھی کچھ experience ملے گا ہے نا چلو یہ لو بھائی چڑھ گئے ابھی ہائی وی چندگر والی کلیپ میں مطلب شوٹ نہیں کر سکا کیونکہ بیس میں ریس کیے تھے ریس میں میں چارج کرنا بھول گیا کیمرہ کو سامنے جو دیکھ رہا ہے پنجاب خریانہ والا بوٹر رہے پیچھے والا چندگر والی ابھی یہ دیکھو بائی بائی چند پنجاب پنجاب کو بھی ابھی بولے آلویدہ تھوڑے دن کے لیے اس کے بعد میں پھر پھر سے بھی پلان کریں گے ہم بڑیا سے گھومنے کے لیے ٹوٹل ایکسپلور کے لیے پھر سے میں آؤں گا بس ابھی کورونا کے چکر میں واپس جانا پڑ رہا بائی بائی چندگر اور ہمچال پردیش پنجاب شکر کر کے ہم پنجاب کمپلیٹ کر کے ہریانہ میں انٹر کریں چلو ابھی میں ریسٹ ایک دو گھنٹے سا ریسٹ کیا ہوں ریسٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا بوٹی کنٹرول میں آگئی ابھی گاڑی کیوں تو میں دیکھ رہے نا گاڑی تو ڈیو ایکسو بیس چل رہی ہے سو ایکسو بیس سو ایکسو بیس کیوں کہ ہمارے بھائی دیکھو سو ایکسو بیس گاڑی چلانا سب کے لیے آسان ہی ہے بٹس کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے کوئی تو ہے بات سامنے میرے ساتھ میں میرے دوست لوگ بھی آ رہے آکاس کو نین بات نہ ہو گئی آکاس پیچھے بیٹھ کے پریش کر رہا ہے اس کا بھا ساتھ میں جو پلین ہے وہ گاڑی چلا رہا ہے میں میری گاڑی چلا رہا ہوں میرے ساتھ میں بیٹھا ہے ابھی شیک میں لیٹ کر رہا ہوں ابھی چلو چلتے دیکھو سامنے بندہ جا رہا ہے ابھی میں نہیں بولا ہوں بھائی سامنے آ جا یہ تھا سین ابھی سامنے کا کیا سین ہے دیکھتے ابھی یہاں سے رفتاری رفتار گرمی بھی بہت ہے پوچھو مت حد سے زیادہ گرمی بہت دھوپ ہے ہم لوگ بریک فاس تک بھی نہیں کیا کیونکہ بریک فاس کریں گے تو سو جائیں گے یہ پرابلم ہے اس لئے تو بریک فاس نہیں کیے دیکھتے کیا ہوگا بس کہیں پہ روک کے تھوڑی سی ایک چائی ہو جائے ایک جوس ہو جائے یا کچھ بھی دیکھتے کیا سینے تب تک ایک میوزک سنتے آپ لوگ بھی ایک میوزک سنو مزا آئے گا چلا پھر سے ملتے میوزک کے بعد من چین پر سے ملتے ہیں خ طرف سے ملتے ہیں こper سے ملتے ہیں کیا س互ر کیا کیا چلو بلکل نیر بھائی کرنال یہاں سے ابھی سامنے سے ہم کوئی ڈائیواشن لینا پڑے گا لیف میں لینا پڑے گا لیف لے کے ہم لوگ گسیں گے کرنال سے کرنال میرٹ ہو کے میرٹ والا راستہ پکڑ کے ہم لوگ نویڑا پہنچیں گے کیونکہ ابھی ڈیل ہی میں گھوز گئیں گے تو بہت ساری ٹرافک ہوتی بہت ٹرافک ہوتی اور دن میں اتنی گرمی ہے پوچھو مت اور کورونا کا بھی سین چل رہا ہے ٹرافک سٹی کے اندر جانا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بلکل کم ہے اس لیے تو ہم لوگ سونچے ہم لوگ نے میں سونچاؤں میں بولا ہوں بھائی میرٹ ہو کے چلتے اگر ٹائم ہوتا تو سائد بھائی سے بھی مل لیتے وہاں پہ میرٹ میں کیونکہ میں آتے جب تو ملا تھا ابھی پھر سے بھی ایک بہت جاتے ابھی مل سکتے کیونکہ ہر بار ادھر آنا نہیں ہوتا نا چلو دیکھتے آگے کیا سین ہے پتہ نہیں پیٹرول بھی تو فیل کرنا ہے سامنے کرنال کی اینڈ میں جہاں بھی ہم لیں گے وہاں پہ پیٹرول بھی فیل کریں گے چلو ملتے ہیں ابھی کیا سروس مانیجر ہے اس کا ابھی جرائے گا دیکھتے کیا ہوگا ایکشلی وہاں پہ میں ویڈیو شوٹ نہیں کرتا میرے گاڑی کا نا سسپنگشن ٹوڑ گیا فر سے ہر رائیڈ میں کچھ نہ کچھ لوچا ہوتا ہے میرے ساتھ آپ یہ لوگ بھی تو ہر آپ لوگ کو تو پتا ہے ہر رائیڈ میں کچھ نہ کچھ لوچا ہوتا ہے دیکھئے سسپنگشن ایٹ آئی اس طرح ٹوڑ گیا میرے گاڑی کا ابھی پتہ نہیں یہاں پہ سپیر آویلیبل نہیں ہے بول رہے سرویس مانیجر جو ہے یہاں پہ سمران دیدی نے بات کیا ہے سمران دیدی کی ریفرنس کیا ہے مجھے ابھی یہاں پہ سسپنگشن ٹوڑ گیا ہے یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے بول رہے لوگ تو پھر آگے کا کیا سینے پتہ نہیں یہاں کے جو سرویس مانیجر ہے وہ دم بندہ بہت اچھا ہے مطلب وہ بھی ایک رائیڈنگ کرتا تو رائیڈر کے رائیڈر کی تکلیف کیا ہوتا وہ بندہ جان چکتا ہے وہ بندہ نے کہا سر سپیر تو آویلیبل نہیں ہے آپ ٹینچن مت لیجئے ہم کچھ نہ کچھ کریں گے میں نے بھولا ٹھیک ہے سر thank you so much اس کے بعد میں دیکھتے ابھی گاڑی بن رہی میری بننے کے بعد کیا سین ہوگا پتہ نہیں دیکھتے چلو ابھی بہو بندے سبھی بات کراؤں گا میں دیکھتے چلو کوئی رائیڈ پہ ہے تو رننگ میں ایک روک کے گر جائیں گا تو اس کا حالت ہوگا ہے برسونچی ہے یا رائیڈنفیل رائیڈنفیل کا جو گیٹ ڈیزینر انجینیر ہے نا تو اس کو سونچنے والی بات ہے یار دیکھیں یہ ہماری رائیڈ پہ ہے تو ایک سو ایک سو بیس کے سپیٹ بھی یہ ٹھوٹ کی گھر جائیں گا تب ہماری کیا حالت ہوگی اور آپ سونچنے والی بات ہے یہ تا سیچویشن ہے فائنالی ہم لوگ رائیڈنفیل بھائیت مارے ایجنسی کا نام بتائے ایک میرے میں یہاں کی جو سرویس مانیجر ہیں ان سے بھی انٹریکشن کراؤں گا سبھی اعیج آتوموبائل اعیج آتوموبائل اعیج آتوموبائل مطلب آپ میرا کونٹیک کس میں ملی اتوا ہے یہ میرا سے کونٹیک پا آلسر آپ کو آپ سے کونٹیک میرا نام لی ہے میں آجی سرویس مانجر میں یہاں پہ جوپ کر دوں مطلب بائیکر کے لیے پورا پورا شوش سٹیٹنگ ہے ابھی یہاں پہ میرا گاری کا کام ہو رہا ہے اچوالی گاری میں ہر رائیڈ میں کچھ نا کچھ لکڑا ہو رہا ہے جس بار سسپنشن ہویا ہے ابھی ایکشوالی فیس ان کے پاس ہے سپیر آپ کے پاس آویلیبل نہیں تھا میرے پاس ابھی اس پیر آویلیبل نہیں ہے بہت میں آپ کا کہیں کہ اسے جوگار با کروا رہا ہوں جو میرے پاس اپنی ٹیسٹ آئیڈنگ کی بائیک ہے تو میں اس میں آپ کے پارٹ کے لئے آویلیبل کر رہا ہوں پھر شہ ملتے گاڑی بننے کے باڑ سورت تو دیکھو نا بھائچ نیم نہیں ہے 48 آور سے تو حالات کی بہالات یہ ہے ٹیکنیشن جنید اور ہوگیا بھائی بیٹیای ہے کے پاس assistance ہواmath licha womb چلے جاؤورس впертя nadie تو چلے جاؤ آپ کو خواب ہے ایک خواب کوئی چیکن در اپنے گا کوئی چیکنے در پنے گا کانپا کان رو کان پا کان چونچھ لے ٹیکھا ہے چل بھائی اوہی بائیک ہے جود چے سیکھی انہوں لے ہم 10 30ا sommes ورہ مل رہے گیا لائیلیต چلو اور ایک سرویس مانیجر تھے بہت ہاتھ میری ہیلپ کیا ہے چلو تھانکی سو مچ بھائی ملتے بھیر سے